نمشکہ نیوز ٹونٹی فور کے راجستان ڈیجیٹل چینل پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں سری ویتسن راجستان کی ٹاپ فائی خبروں کے ساتھ راجستان کی پہلی خبر اشوک گیلوت سرکار کے تین سال پورے ہونے کے اپلکش میں ہونے والے کاریکرموں کو لے کر ہے دراصل راجستان کی کانگریس سرکار کو ستہ میں آئے تین سال سترہ دسمبر کو پورے ہو رہے ہیں ایسے میں سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اٹھارہ سے لے کر اکیس دسمبر تک راج بھر میں کاریکرموں کا آئی جن کیا جائے گا مکھے کاریکرم اٹھارہ اور انیس دسمبر کو جائپور میں آئے جیت ہوگا جس میں سرکار دوارہ چودہ ہجار کروڑ روپے کی تین ہجار سات سو بھی سات سو سے بھی زیادہ الگ الگ یوجنہیں لانچ کی جائے گی اس میں آٹھ سو کروڑ روپے کی یوجنہ کا شلانیاس اور آٹھ سو کروڑ روپے کی جو تیار یوجنہ ہیں انہیں جنتہ کو سمرپٹ کیا جائے گا سرکار نے اس بار بھلے تین سال پورے ہو چکے ہیں لیکن فیصلہ کیا ہے کہ اس کے تین سال کے کاریکل ختم ہو رہا ہے اس سے لے کر بہت جوڑ سو سے کاریکموں کا آئی جن نہیں کرے گی کیونکہ مہنگائی ویسے ہی لیا ہے کروڑا کا سنکرمن بھی برکرار ہے ساتھی ویبین وکاس یوجنہوں کے لیے اپنا دھن بیو ہے بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہی کارنے کی اس نے بہت دھوم دڑاکے کی بجائے عام جنتہ تک پہنچنے کی نیتی کے آدھار پر ان کاریکرموں کی روپ ریکھا تیار کیا ہے اٹھارہ انیس کو جائپور میں کاریکرم ہوگا جے کے کے جائپور کلاکیندر ہے وہاں پر چار دیوستی ہے پردشنی کا آئیوجن تین سال کے موقع سرکار کے کامکاج پورا ہونے کے اپلکش میں رکھا گیا ہے سرکار کے اب تک کامکاج کے بارے میں بتا جائے گا کہ کتنی دوری سرکار نے وکاس یوزناؤں کو لے کر تہہ کر لیا اور آنے والے دو سالوں کے لیے اس کا روڈ میپ کیا ہے جبکہ بیس اور اکیس تاریخوں سبھی منطریوں کو ان کے پربار والے اپنے اپنے علاقوں میں جانے کو کہا گیا ہے جنتہ سے ملاقات کرے گے وہاں بھی پردشنی کا آئیوجن ہوگا ڈی پی آر کی طرف سے اور تمام طرح کی وکاس یوزناؤں کے بارے میں یہ منطری اور جو کانگریس کے بڑے کار نیتہ ہیں وہ عام جنتہ کو بتائیں گے تو سرکار کے اور سے تین سال کے کاریکال پورا ہونے کے اپلکش کو لے کر ایک بڑے کاریکرم کی روپ ریکھا تیار کر دی گئی ہے اور اسے اب جمین پر اتارا بھی جائے گا جس کا مقصد یہی ہے کہ عام جنتہ کی بھی سکیچ ہے جائے جائے ویسے بھی اشوک ایلو سرکار سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ ان تین سالوں میں ان کی اپلپ دیکھا ہے تو سرکار کا یہی کہنا ہے کہ جو چناوی گھوشنا پتر تھا اس کے آدھار پر 65 فیزدی کاموں کو یعنی کہ اپنے چناوی وعدوں کو اس نے پورا کر دیا ہے باقی کچھ یوجنائیں ایسی ہیں جو دھیرے دھیرے رفتار پکڑ رہی ہیں جبکہ قریب بارہ سے تیرہ فیزدی یوجنائیں جو چناو میں انہوں نے وعدہ کیا تھا ایسی ہے جو کیندر سرکار کے سیوک سے ہی پوری ہو سکے گی اور کیندر سرکار پر لگاتار دماؤ اس کے لیے بنایا بھی جا رہا ہے راجستان میں یہ دیکھا جائے تو بی جے پی کے چوبیس سانسد ہیں جبکہ ایک آر ایل پی کے سانسد ہیں یعنی انڈی اے کے کل پچیس سانسد ہیں اور پچیس راجستان میں لوگ سبا کی سیٹ ہے تو ایسے میں کانگریس سرکار کے پاس یہ مشکل ہے کہ وہ اپنی بات کو اور جوڑ دار طریقے سے کیندر کے پاس نہیں رکھ پا رہی ہے سانسدوں کے جریعے اور بار بار سانسدوں پر ہی آر اوپ لگائے جاتا ہے کہ راجستان سے انڈی اے کو پچیس سانسد دیے گئے ہیں باوجود اس کے پی راجستان سے اس کے حصے کی یوجنائیں راجستان سرکار تک نہیں لے کر آپ آ رہے ہیں جس کے چلتے عام جنتہ کو تو پریشانی ہو رہی ہے سرکار کو بھی کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی کہ آروپ اتیاروپ دو مطرف ہیں اسی یعنی تین سال کی اپلندیوں کے آدھار پردی بات کریں تو بی جے پی سرکار کے خلاف نہ کیول وعدہ خلافی کا آروپ لگا رہی ہے پیٹرول ڈیجل پر سب سے زیادہ ویٹ وصلنے کے قارن مہنگائی کو بھی بڑھانے کا آروپ لگا رہی ہے قانون یا وستہ کو لے کر پہلے ہی بی جے پی سرکار کے خلاف سڑکوں پر ہے تو ایسے میں اب سرکار کے اور سے اپنی اپلندیوں کا ان تین سال کے کامکاج کو لے کر بخان کیا جائے گا جبکہ ویپکش اب اور زیادہ تیج حملہ ور ہو کر سرکار کے خلاف سڑکوں پر اترتی نظر آئیں گی راجستان کی دوسری خبر اشو گیلو سرکار کے کیبینٹ کے ایک ایسے فیصلے سے ہے جس سے پیٹرولیم پروڈکٹ پر نرپرتہ کچھ حد تک کم ہو سکتی ہے دراصل راجستان سرکار نے ایتھنول پولیسی کو منجور دے دی ہے پیٹرول ڈیجل میں ایتھنول ملائے جاتا ہے پانچ فیز دی تک ملانے کی عنومتی اس وقت ملی ہے لیکن شاید یہ راجستان کا دربھا گیا ہے کہ ایک بھی ایتھنول کی کمپنی راجستان میں نہیں ہے ایسے میں جہدہ سے جہدہ کمپنیوں کو راجستان میں لانے یہاں پر نیویش کے لیے آکرشت کرنے کے لیے سرکار کے اور سے ایتھنول پولیسی بنائی گئی ہے اور اس ایتھنول پولیسی کے اندر یہ ہے صاف کر دیا گیا کہ کل اتپادن کا پچھتر فیز دی حصہ پیٹرولیم کمپنی کو ایتھنول دینا پڑے گا جبکہ جو پچیس فیز دی ہے وہ کمپنی آپ نے حساب سے جسے چاہے جس در پر بیج سکتی ہے اس کے ساتھ ہی جو کمپنییں یہاں پر ایتھنول کی کائیا لگائے گی پلانٹ لگائیں گے ان کے لیے راجستان سرکار نے جمین سے لے کر بجلی تک کی تمام سویدائیں سنگل ویڈو کلیرنس کے دریے جاری کرنے کا بھی اعلان کیا تو ایتھنول پولیسی راجستان سرکار کے آ گئی ہے اپنے آپ میں بڑی بات ہے اور اس کا مقصد کیولی اتنا ہی ہے کہ راجستان میں پیٹرو کیمیکل بھی بارڈ میری علاقے میں بن رہا ہے اس کے بعد ایتھنول کی جو مانگ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور اس کے لیے بہاری راجیوں کو پر نربر نہ ہونا پڑے اس لیے ابھی سے ہی سرکار یا پولیسی لے کر آ گئی ہے تیسری خبر راجستان کی سمویدہ کرمیوں کی خوشکبری کو لے کر ہے راجستان سرکار نے بے روجگار اور سمویدہ کرمیوں سے وعدہ کیا تھا کہ جلدی ہی ان کے لیے خوشکبری جاری کی جائے گی ان کے ہیتوں کا دھیان رکھا جائے گا اس کے تحت اب سرکار نے سمویدہ کرمیوں کے لیے بھی ایک الگ نئی نیتی بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ان کی بھرتی سے لے کر ان کے ویتن کو بڑھائے جانے تک تمام باتیں شامل کی گئی ہے راجستان میں الگ الگ سرکاری بھاگوں میں دیکھا جائے تو اس وقت ایک لاکھ سے بھی زیادہ سمویدہ کرمی کام کر رہے ہیں اور یہ اپنے ویتن اور دوسری ویسنگتیوں کو جلدی درست کرنے کی مانگ کر رہے تھے اس کے علاوہ نیمی کرنے کی بھی ایک نشچت عودی کے بعد یہ لوگ لگاتار مانگ کر رہے تھے لگاتار دھرنا پردشن آندولہ نے ان کے دورہ کیا جا رہا تھا تو ایسے میں سرکار نے ان کے لیے نئی نیتی بنا دیا ہے کیبینیٹ نے اسے منجوری بھی دے دی ہے اور جلدی ہی اسے اب سب کمیٹی کی ریپورٹ کے آدھار پر لاغو کر دیا جائے گا امید کی جاری ہے کہ اس سے جو لوگ ابھی سمویدہ پر لگے ہوئے ہیں الگ الگ بھاگوں میں ان کے ویتن میں ورطمان پرشتیتیوں کے انسار یا سرکاری جو ایمپلوئی ہیں ان کے کام کاج کے انروپ کافی وردی بھی ہو جائی ہے اور یہی مانگ یہ سمویدہ کرمی لگاتار کر رہے تھے لیکن ابھی ان کے پرموشن کو لے کر یا انہیں استحائی کرنے کو لے کر سرکار کی اور سے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کیا گیا اور امید کی جاری ہے کہ کیبینٹ سب کمیٹی کی جس طرح سے ریپورٹ آئی ہے اس میں ان سبھی باتوں کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے چوتھی خبر راجستان کے سکشاوی بھاگ کو لے کر ہے دراصل اب سکشاوی بھاگ کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ جیدہ تر ٹیلیکوم کمپنیوں نے اپنے انٹرنیٹ ڈیٹا کے ریٹ بڑھا دیا ہیں ایسے میں چونکہ اس تیسری لیئر کے آشن کا لگاتار برقرار ہے اور راجستان سرکار نے یہ اعلان کیا ہے کہ ابھی بھاگ کے دی چاہیں تو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے یعنی کہ آف لائن ککشاؤں کی بجائے آن لائن بھی پڑھا سکتے ہیں لیکن ڈیٹا لگاتار مہنگا ہو گیا ہے اور اب اس مہنگائی کا اثر بھی بچوں کی پڑھائی پر پڑھنے لگا ہے تو ایسے بھی سرکار نے ان ڈیٹا کمپنیوں سے اپیل کیا بچوں کے ہیتوں کا دھیان رکھیں چھاتروں کے لیے سپیشل پیکیج لے کے آئیں اس کے علاوہ یہ بھی تیہ کیا گیا ہے کوئی بھی اسکول اس طرح کی باتوں کو آدھار بنا کر یا افیس وصولی کے لیے بچوں کو قطع جبردستی نہیں کر سکتا کہ وہ اسکولوں میں آ کر ہی پڑھائی کریں یعنی کوئی پیرنس آن لائن پڑھائی آگے بھی کرانا چاہتے ہیں تو اسکولوں کو اس کے لیے انومتی دینی پڑے گی ویسے بھی دیکھا جائے تو کئی آبیباؤں کو نے نیجی اسکولوں کے خلاف سکشہ ویبھاگ کو کافی شکایتیں بھی دیتی اور اس میں جوردستی ان سے آدھیک فیس وصولیں جانے اور ان کے بچوں کے آن لائن ککشائیں بند کرنے جیسی شکایت تھی اب اسے راجستان سرکان نے کافی گمبیرتا سے لیا ہے اور سبھی جلا سکشہ ادھیکاریوں نے ایسی شکایتوں والے اسکولوں کے خلاف کاریوائی بھی سکتی سے شروع کر دی ہے پانچ ہوئی اور آخری خبر راجستان کے موسم کو لے کر رہے راجستان میں کڑاکے کی ٹھنڈ اب تک پڑنا شروع نہیں ہوئی ہے جبکہ دسمبر آدھا بیچ چکا ہے عمومن دیکھا گیا ہے کہ جب دسمبر آدھا آ جاتا ہے تو اس وقت کئی جلوں میں پارا نیونتم ستھر تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس بار ایک ماتر ہل سٹیشن ماؤنٹ آبو تک میں برف نہیں جم پائی ہے تو ایسے میں موسم بھاگ کی مانے تو اٹھارہ سے اکیس تاریک کے بعد کڑاکے کی ٹھنڈ راجستان میں پڑ سکتی ہے برفیلی ہوایں چل سکتی ہے اور جو سردی کا لفت راجستان میں ہوتا ہے وہ اٹھارہ سے اکیس تاریک کے بعد یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ویسے بھی راجستان میں ایک مار فتح پوری ایک ماتر ایسی جگہ ہے جہاں پر تین دن پہلے تاپمان مائنس میں گیا تھا مائنس ایک دشملہ چار ڈگری تک پہنچا تھا اس کے علاوہ راجستان میں کہیں بھی تاپمان میں کوئی بڑی گراوٹ نہیں دیکھی گئی ہے یعنی جو سردی کا اصلی لفت راجستان میں ہوتا ہے اس بار وہ اب تک تو ندارد رہا ہے سال دوہجار انیس کی یدی دسمبر کی بات کریں تو جائپور میں تاپمان ایک ڈگری سیلسلس کے آس پاس گیا تھا لیکن اب بھی دسمبر ہے سال دوہجار اکیس چل رہا ہے لیکن یہاں پر تاپمان نو ڈگری سیلسلسلس تک نیونتم تاپمان ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ابھی سردی کا وہ ماحول راجستان میں نہیں بنا ہے جس کی کی سبھی لوگ امید کرتے ہیں اور جس کے لئے راجستان خاص طور پر جانا بھی جاتا ہے شکریہ موسیقی